شcraftی اللہ علیہ حکم خالب فيمال سلام ارحم الراحمین اکرم الاکرمین عجبد العجبدین اب صرف ناظرین اسماء السامعین سورہ نازعات کی ان آیتوں میں اللہ اشارة فرما رہا ہے فَئِذَا جَاعَتِ تَعَمَّتُ الْقُبْرَامِ اللہ کہہ رہا ہے وہ دن وہ گھڑی وہ وقت کیسا ہوگا جب قیامت آ جائے فَإِذَا جَاتِ تَعْمَتُ الْقُبْرَا يَوْمَ يَتَذَكْرُ الْإِنسَان مَا سَعَا تو اس دن ہر اللہ بولا ہے اس دن ہر انسان اپنے ان عامال کو جو وہ دنیا میں انجام دے کر آیا تھا انہیں یاد کرے گا يَوْمَ يَتَذَكْرُ الْإِنسَان مَا سَعَا وَبُرِّ ذَتِ الْجَهِيمِ لِمَا جَرَا اور جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ نگاہوں کے سامنے ہوگی فَأَمَّ مَنْ تَغَا توجہ فرمائیں ذرا فَأَمَّ مَنْ تَغَا وَآَسْرَ الْحَيَاكَ دُنیا تو اللہ کہتا ہے جس نے بھی دنیا میں تغیان کیا سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی فَإِنَّ الْجَهِيمِ هِيَ الْمَاوَا تو اللہ کہتا ہے یقیناً ایسے انسان کا ٹھکانا جہنم ہے مقام رب بھی لیکن وہ جو دنیا میں اپنے آپ کو امامن خوافہ مقام رب بھی یاد الہی میں مصروف رکھتا تھا وَنَّهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور جس نے دنیا میں اپنے آپ کو نفس کی خواہشوں سے بچا کے رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَابَا تو یقیناً ایسے انسان کا ٹھکانا جنت ہے بیان نہیں کرنا مجھے لیکن قرآن مجید کی آیتوں سور نازعات کی ساتھ آٹھ آیتیں میں نے پڑھی آن کے سامنے جن میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا جہنم کے تذکرہ کیا اور اس کے بعد انسان کے آغاز اور انجام پر گفتگو کی دیکھیں یہ وہ آیتیں ان آیتوں میں جو منظر کشی کی اللہ نے قیامت کی ہر انسان کو وہ منظر فیس کرنا ہے مرنے کے بعد دیکھیں پربردگار عالم نے قرآن مجید میں مکی سورے بھی اتارے مکی سورے بھی ہیں اور مدنی سورے بھی ہیں آپ جب قرآن کھلتے ہیں تو دکھا ہوتا ہے سورة مکیہ یعنی مکی سورہ اور کہیں لکھا ہوتا ہے سورة مدنیہ یہ مدنی سورہ ہے مکی سورے میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ دو عقیدوں کا بار بار تذکرہ کیا ایک عقیدہ توحید اور دوسرے عقیدہ قیامت اللہ پر ایمان لاؤ اور عقیدہ قیامت پر ایمان لاؤ مکی سورے میں اگر آپ پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو ان دو عقیدوں کا بار بار تذکرہ ملے گا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ اللہ مکی سورے میں ان دو عقیدوں پر زور دیر کر بیان کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ مکی سورے جس سماج جس سوسائیٹی جس معاشرے میں آئے اس سورے میں ان معاشرے میں اس سوسائیٹی میں نہ خدا کو ایک مانا جاتا تھا نہ قیامت نہ کوئی تصور پائے جاتا تھا صاحبہ نے فکر بیٹھے ہوئے میرا ساتھ دیتے رہیے گا جشن ہے مجھے احساس ہے لیکن قرآن مجید کے اس کلام سے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں بہت طویل نہیں کر رہا ہے اچھا تو اب جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس پہ بھی اللہ نے قیامت کا ذکر کیا جہنم کا ذکر کیا اور انسان کے آغاز اور انجام پر گفتگو کی کیا کہا اللہ نے فَأَمَّمَنْ تَغَا جو سرکشی کرے تغیان کرے ہے نا وَآَسَلْ حَيَاتَ دُنیا اور جو دنیا کو ترجید آخرت پر ہم نے اس پر ٹھکانا جہنم رکھائے ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا سورہ نازیات اور اب سورہ الحدید اللہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ بول رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا اعلمو بولتے رہے نا میرے ساث سر آپ جترہ بولیں گے اتنا ہمیں آسانی سے ان آیتوں کو پڑھ سکوں گا طورت سے باریک باتیں ہیں لیکن یہ قرآن کے آیتیں تمہیداً ختم کروں گا تب ریزر لوں گا انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر اس کا ٹھکانا جہنم ہے مالک یہ دنیا کی زندگی ہے کیا اعلمو ریزرٹ آئے گا انشاءاللہ اعلمو انمال حیات الدنیا لائبن و لہبن و زینتن و تفاقن مینکن و تقاسن فی الانوالے وال اولاد جان لو سمجھ لو جان لو علمو علم حاصل کرو اللہ بول رہا ہے کائنات کا خالب بول رہا ہے الرحم و رحمین بول رہا ہے کیا جان لو کیا علماتیں کرو انمال حیات الدنیا لائبن و لہبن یہ جو دنیا کی زندگی اللہ بولا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل ہے بازی ہے تماشا ہے و زینتن اور یہ دنیا کی زندگی زینت ہے و تفاقرن بینکن سورہ نفضاتی آئے اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے ایک دوسرے پر دنیاوی سرمائے کے ذریعے فخر جد لانا حق دنیر ہے تفاقرن بینکن یہ دنیا کی زندگی تفاقرن ہے فخر کرنا ہے دوسرے کے اوپر ہمارے پر اتنا مال ہمارے پر اتنے بینک بیلنس ہمارے پر اتنے گاڑیا ہمارے پر اتنی زمینیں اتنی جادہ دیں اتنی فلیٹ اتنی باکارن اللہ بولنا ہے تفاقرن بینکن تمہاری دنیا کی زندگی زندگی کیا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے تماشا ہے اور کچھ رہیں گے مالی اور کیا ہے اور ہر لوگ مال کے بڑھنے کی حوث کرنا اللہ بول رہا ہے مال اور اولاد کی بڑھنے کی حوث حوث کرنا یہ ہے دنیا کی زندگی اچھا تو آپ کے سامنے دس بارہ آیتیں پڑھوں سورہ نازعات کی سورہ الحبیت کی تو دنیا کی زندگی کیا ہے کھیل ہے تماشا ہے زینت ہے اپنی ظاہری زینت پر اپنے وقت کو سرف کر دینا یہ ہے دنیا کی زندگی اللہ بول رہا ہے لہب ہے لہب ہے زینت ہے تفاخر ہے تکاثر ہے فہرد لانا ہے ایدوسر کے اوپر دیکھیں یہ قرآن کی آیت تھی اور اب میرے نبی نے فرمایا جس کے جانے والے بیٹھے ہوئے ہم سب نبی کے ماننے والے نبی کہتے ہیں حب دنیا راسو قل خطیعتن بب مذہر چکا ہے لیکن میں یہ آیتِ حدیث سے سنا رہا تھا مجھے ان سارے جملوں کو لے کے جانا ہے اکمتی یہ تک نبی کہتے ہیں حب دنیا راسو قل خطیعتن نبی کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی برائیاں اور جتنے بھی معذیتیں ہو رہی ہیں نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کی جر ہے حب دنیا حب دنیا راسو قل خطیعتن ہر خطا ہر گناہ ہر نافرمانی ہر معذیت کی جر کیا ہے حب دنیا دنیا کی محبت وہ قرآن کی آیت قرآن کا جملہ یہ مرے نبی کا جملہ مورخی نے لکھا کہ نبی کسی مقام سے گزر رہے ہیں نبی نے ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا کہہ لیں کہ واللذی نصیب یدائے قصر اوز ذات کی جس کے قبض قدرق میں میری جان ہے اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی قیمت اس سڑی ہوئی بکری سے بھی کم ہے مجھل اللہ مجھل اللہ مجھل اللہ مجھل اللہ سبجھو کرنا سارے مل کے چلے ساری آیتیں میں پڑھ رہا کسی نتیجہ کے لئے امادہ رہے ہیں آپ کے ذہن بار پر آپ ہی لگا نہ پڑھیں اچھا تو اب دنیا کے معنی عربی کا لفظ ہے دنیا کے لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے دنیا میں لفظ ہے عربی کا دنیا کے معنی جو انتہائی پس ہو دنیا کے معنی جو انتہائی حقیر ہو اسی کا مذکر ہے ادنا آپ کہتے ہیں جناب پناہ انسان اپنے کو کہتا ہے کہ میں ادنا ہوں میں ادنا سا گلام ہوں کیا مطلب میں پس تارید حقیر تارید ہوں تو انسان ان کے ساری میں کہتا ہے میں ادنا ہوں دنیا اسی کا مولنس ہے توجہ فرمائے دنیا کے معنی جو حقیر ترین شئے ہو اس کا نام ہے دنیا اور جو سب سے ہمیشہ بلند ہے اس کا نام ہے علی تو جو بلند ہو تو پس تا مولی لگا تھا جو بلند ہو اس کا نام ہے علی جو پس تا انتہائی پس تا اس کا نام ہے دنیا تو جب بلند ہوتا ہے وہ پس تا مولی لگا تھا اس لئے میرے علی نے نہجو بلاغہ میں کہا یہ دنیا ہو رہی ہے علی اے دنیا علی کو چھوڑ کر کسی اور کو بھوکا دینا آپ بھی طرح میں ساتھ رہیں تاکہ سیکنڈ میں مل کے پہنچے سننے والوں تک میں کچھ بیان کرنے آئے ہو آیتوں کے حوالے سے اتنا خاموط بیٹھیں گے تو نہ سننے کا مالا نہ پہنے کا مضا اواز آنے چاہیے کانوں تک میرے تاکہ میں ان آیتوں نہ پہنچا ہوں اپنے سننے والوں کو بیان کرنے کہ مختصر عرصات بیان ختم کرنے دنیا کے معنی جو پس تاہین ہو آلی کے معنی جو ہمیشہ بلند ہو تجھے بلند ہو وہ بس کو مونی لگاتا یا دنیا بھر رہی خیلی اے دنیا آلی کو چھوڑ کر کسی اور کو تھوکا دینا کیوں دھوکا دینا قدط اللہ کو کے صلاحہ میں نے تجھے تین صلاحے دی یہ تین کی سیکر بھی عجیم ہے دنیا تین شکلوں میں آلی کو تھوکا دینا آئی آلی نے تینوں کو تھوکریں مار دی سلامت ہے مولا پاکہ سمد ہے ان سب نے گواب نہیں دیا ایسے نہیں ملکے گوڑی ملکے آلی 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 بولے نحیب اللہ میں یا دنیا غوری خیری آئے دنیا آلی کو چھوڑ کر کسی اور کو تھوکا دینا قدط اللہ تم صلاحہ تھکتوں نہیں رہے سلامت ہے سلامت ہے تھکتوں نہیں رہے آلی ہاتھ کھول کر آوازیں بلند کر کے پھرے ساتھ چلنا ہے جشن بظاہر تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن سمجھے کہ سب پھانا ہے جشن آیتیں آپ کے حوالے کر دی میں نے اب میں جملہ کہنے دیں پوری گفتگو کا خلاصہ کیا لکھلا خلاصہ یہ لکھلا کہ جو دنیا کو ترجید آخرت پر اس کا ٹھکانہ کیا ہے اللہ بولنا ہے اس کا مابا اس کی پناہ گا اس کا ٹھکانہ اس کی قرار گا جہنم ہے لیکن جس نے اپنے آپ کو خوف الہی میں رکھا جو عبادت الہی میں مجھول رہا یہ جملہ کہنا ہے وَنَّهَن نَفْسَ عَمِلْحَوَا اور جس نے اپنے نفس اپنے خواہش اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچا کر رکھا اسے ہم جنت دیں گے تو جو دنیا کو ترجید ہے وہ جہنمی جو دنیا کو ترجید ہے وہ جہنمی جہنم اور جو اپنے نفس کو خواہش سے نفس سے بچا کر رکھے وہ چلنا تھی ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ جو ہم غیر معصوم ہم خطا کے پتلے خواہش تو ہمارے اندر بھی آتی نا نفس ہے تو خواہش بھی ہوگی ہماری خواہش حلل بھی ہو سکتی ہے گناہ بھی ہو سکتا ہے ناؤس بللہ سب کچھ ہو سکتا ہے میرے سامنے اہلِ علم تحشیف فرمائیں مجھے معاف کریں مجھے جنمیوں کو آگے لے جانا ہے سمتھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں میں بھائی میرے دہن میں کوئی خواہش آ سکتی ہے جو گناہ ہو میں گناہگار ہوں غیر معصوم ہے نا لیکن یہ خواہش نفس خدا کریں یہ پیغام میں پہنچا سکتوں آج کے لئے جشر میں یہ خواہش نفس اتنی خطرناک ہے کہ اس سے نہ فرشتہ بچا نہ نبی بچا ہاں ہے ہاں 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 ہم تو گناہگار ہیں نا گناہگار کے بعد ہم تو گناہگار ہیں خواہش جماعت میں آجائے کچھ بھی آجائے وہ گناہ ہو سکتی ہے لیکن اتنی خطرناک ہے خواہش ہے نا کہ اس سے نہ فرشتہ بچا نہ نبی بچا نہ ملک بچا نہ نبی بچا آپ کہیں جنب کاراں لکھا ہوا ہے جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں چیوے فرشتوں کے دلے میں خواہش آئی جائیں نہیں ہائی ہائی چھوے صلیہ آئے ابباد یا آرہا سا capacitance جانا ہائی اچ quoi پڑھیں ہالیں تھے اب میں پڑھیں آیا کہے رہوں ہاں خلی دے میں ساتھ ساتھ انینی جائد ف kilometers ہو دے خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانوں گا کس نے کہا اللہ نے کہا فرشتوں نے کیا کہا طالو Pen Brvar می Gö dezل distinctive پربردگار کیا ٹکŃ بناے گا تو زمین پر خورجی کرے فساد کرے ہم تیری تخزیز کرتے ہیں ہم تیری تخزیز کرتے ہیں ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرشتوں پھر میں خواہش آئے گا فرشتوں کی دل میں آدم علیہ السلام کے مقابلے پر ان کی خلافت مقابلے پر خواہش آئی پروردگار ہم تیری تخزیز کر رہی اور تو جو فسادی ہے اسے اپنا خلیفہ پر آئے گا اللہ نے کہا انہی آزموں مانت آلموں جو میں جان رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے بیان کو آگے لے جان رہا ہوں تو ہم نے قرآن کا اس واقعے میں دیکھا کہ خواہش اتنی خطرنات ہے کہ فرشتے معکوم ہیں لیکن اس خواہش نفذ سے فرشتہ بھی نہیں بچا ٹھیک ہے یہ خواہش کے معنی کوئی تصور آنا کوئی خیال آنا کوئی دماغ میں کوئی خیال آنا خواہش آنا یہ ہے خواہش اچھا تو اب جی تو آپ کو معلوم ہو گیا قرآن کا واقعہ اور وہ واقعہ بھی معلوم ہے ایک فرشتے کے دماغ میں یہ خواہش یہ خیال آیا کہ مجھ سے بڑا عبادت کرنے والا اور کون فرشتہ ہے بالے پر نوچے گئے اور ایک ویران جزیرے میں ڈال لیا گیا سب کا معلوم ہے تو ہمیں ان دو واقعوں سے جملہ ملا یہ خواہش تم جانا چاہ رہا ہوں میرے بودرگ بھی ہے بچے میں نوجوان بھی ہے آپ بول رہے ہیں پھر گھر آورپا کافی گزر چکا ہے اور ابھی بیان نہیں ہوتا لیکن یہ پیغام تو مکمل کرنا ہے اور قرآن کی پھر آئیتہ پرنگی مجھے سنے والا مکمل ہے انشاءاللہ ہم نے یہ سواقے میں دیکھا کہ خلافت آدم کے مقابلے پر بھی فرشتوں میں خواہش ہوئی حالانکہ معصوم ہے عبادت کے منزل پر بھی فرشتے میں خواہش ہوئی حالانکہ معصوم ہے بالوں پر نوچے گئے جزیری میں ڈال دیا گیا یہ تو فرشتوں کی بات تھی اور اب حضرت موسیٰ صاحب شریعت صاحب شریعت معصوم عظم ہے تورید والے ہیں تورید لے کر آئے ایک پانچ انبیاء میں سے ایک ہے حضرت موسیٰ وہ تو نبیوں کی بات تھی وہ تو ملاجہ کی بات تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دماغ میں یہ خیالی خواہش آئی کی کہ مجھ سے بڑا اب کون عالم ہو بڑا ہے اللہ علیہ وآلہ جمعہ پہنچہ نہیں ہوئا شاید آگی تشیویل آگی تشیویل ملد دلی سربات پڑے محمد والی محمد موسیٰ علیہ وآلہ ابھی تو ان کو بھی سننا ہے انشاءاللہ تو اس سے استقبال کریں بلند تریر سربات پڑے محمد والی محمد موسیٰ علیہ وآلہ موسیٰ علیہ وآلہ موسیٰ علیہ وآلہ یہ آباہ یہ آباہ بل سکتوں اور آپ کی تک بھئی رسائی ہو جائے میرے جملوں کی میرے آنے کے محصول حل ہو جائے گا بہت تبل نہیں کر رہے کہ مجھے اب یہ دھبرار تھے کہ بھی بیان ختم بھی کرنا ہے خواہش کا چھیر دیا اس کو مکمل بھی کرنا ہے تو فرشتوں میں خواہش پیدا ہوئی خلافت آدم کے مقابلے پر اور ایک فرشتہ اس کے دماغ میں آئے کہ مستبال عبادت دوزار کون ہوگا خواہش پیدا ہوگئی اور اب حضرت موسیٰ دماغ میں خیال آیا کہ مستبال عبادت کون ہوگا اللہ کو جلال آگیا کہ جاؤ موسیٰ خزر کے پاس ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا اللہ مناہم سلامت رہے ہیں مولا عبادت کیا پیادوں کو اللہ مناہم ملے دلال علماء جسے ہم نے اپنا طرف سے علم دیا ہے وہ تمہیں بہت سے علوم کی تعلیم دے گا مجھے واقعہ نہیں سننا خیضر و موسیٰ علیہ السلام والا لیکن ہم نے اس واقعے سے اتنا پرد کر گیا کہ خواہش اتنی خطرناک ہے کہ جس سے نہ فرشتہ بچا جس سے نہ نبی بچا اب جملے تو سوال اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے انسان اس کے چار ستیجز ہوتے ہیں پہلا ستیج کوئی بھی کام ہو اس کا علم ہو میرا سستیج لنکا آپ انجینئر کیا ملکلی کم کریں مجھے قالی کہ انجینئر کیا ہوتی ہے تو کام کرنے کا پہلا سنیج کے کام کا علم ہو بسم اللہ بلوにちは کام کا پہلا پہلا سٹیج کام کرنے کا علم ہو یہ پہلا سٹیج کام ہوگی ہم نے یہ تو پہلا سٹیج ہے دوسرا درجہ دوسرا سٹیج کام کرنے کا کام کی خواہش ہو گئی آپ کے علم میں ہے بہت سے چیزیں یہ علم ہے لیکن خواہشیں نہیں ہوتی تو پہلا درجہ علم دوسرا درجہ خواہش ٹھیک ہے نا خواہش ہو گئی اور تیسرا درجہ ہے ارادہ میری خواہش ہے کہ میں کربلا جاؤ ارادہ نکڑ گا میری خواہش ہے کہ میں کربلا جاؤ اور بین مہا کوئی کروں لیکن ارادہ ہی نہیں کرتا نا پاسپورٹ نا بیزا نا ٹکٹ کچھ بھی نہیں ٹھیک نا تو تیسرا مرل آئے خواہش کے بعد تیسرا درجہ تیسرا سٹے آدمی ارادہ کریں اور چوتھے پھر اس عمل کو عمل جانتے دے تو کسی بھی کام کے چار درجہ ہو گئے کام کا علم ہو کام کی خواہش ہو ارادہ کریں پھر وہ عمل جانتے دے ٹھیک ہے نا اب فرد دیکھیں فرد ہم نے خواہش ہم نے خواہش فرشتوں میں بھی دیکھی اور ہم نے خواہش انگیاں میں بھی دیکھی حالانکہ فرشتے بھی معصول انگیاں بھی معصول سائے معصول ہیں لیکن خواہش ہم نے دیکھی سب انگیاں میں ہیں اور آلِ محمد الفر سمجھ میں آیا فرشتوں میں خواہش آئی گئی اللہ کے مرضی کے خلاف حالانکہ سب معصوم ہیں خواہش ہم نے نبیوں میں بھی دیکھی حالانکہ سارے معصوم ہیں تو وہ انبیاء کا کردار جہاں پر معصوم ہیں لیکن خواہش تا پرسجہ پھیری اور آلِ محمد کے لیے نہ کہا وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ آئے آلِ محمد جو تمہاری خواہش ہے وہی ہماری خواہش ہے سلامت رہے وہ تمہاری خواہش وہی ہماری سلامت رہے سلامت رہے مولا عباد رکھے آپ کو وہ انبیاء کا مقام معصوم ہے لیکن خواہش ہم نے پائی ہم نے دیکھا خواہش ہے اور یہ آلِ محمد کے شانے والے بیٹھے ہوئے یہ آلِ محمد کا مقام یہ آلِ محمد کی مجل جہاں پر خواہش بھی معصوم ہے ارادہ بھی معصوم ہے عمل تو ہی معصوم تو مجھے بتایا آلِ محمد کے شانے والے ہیں تین معصومیات یہ آئیاں رہی ہیں ماشاءاللہ میرے بعد بہنچ رہی ہیں خواہش معصوم ارادہ معصوم عمل معصوم تین معصومیات یہ تین اسمتی آگئی نا تین اسمتی آگئی نا آپ مجھے آئے پڑھنے دیں گے آپ کو پوچھے جنب یہ کہاں سے کہہ رہیں گے کچھ رہی ہیں آپ کی عبیدت ہے کہاں سے کہہ رہیں گے خواہش معصوم ارادہ معصوم عمل معصوم ہے انبیاء معصوم ہے لیکن خواہش ان نے پائی گئی سورہ احضاب کی آئے تثیر میں اس لیتا نے کہاں ای اہل البیت اللہ نے یہ تیکن لیا کہ رچس کو تم سے دور رکھے گا بچوں کو پوچھ رہا ہوں جس سے رچس دور ہوگا وہ پاک ہو گیا نہیں ہو گیا آگئے کہنے کے ساکھے تو نہیں ہم نے تائے کیا کہ رچس کو تم سے دور رکھیں گے تو جس سے رچس دور ہوگا وہ پاک ہوگا آپ آگئے کہنے سے نہیں سکھوں کہ ایک اثر ہے وہ یوں تاہیرہ کو جو حق ہے باق رکھنے کا دوسر میں ہوگے اور اس کے لئے اللہ نے اس کے لئے کا تطہیرہ جو حق ہے باق رکھنے کا جو ایک آیت میں تین جگہ آل محمد کی طہارت کا اعلان کر کے اللہ نے بدلا دیا کہ یہ مقامِ اس وقت کو ہے جہاں صاحب بھی معظوم ارادہ بھی معظوم آمر بھی معظوم پاشا اللہ سلامت ہے آپ مل کے سارے سب دوئے سب دوئے ماشاءاللہ سلامت ہے سلامت ہے سلی علامت ماشاءاللہ دو شاہد جملے پڑھوں نہیں پڑھوں گیا شاہد صاحبی تشیر فرمائے لے آگے آپ گواہ ہیں آپ شاہد نے گواہ ہیں میرا ساتھی طریقے کا بیان بہت سے مطالب معروضات تھے جو ذہن میں تھے میں لیکن میں وقت کی دنگے کے بعد بیان نہیں کر سکتوں گا لیکن اب ذکر آگیا ہے عالم اسلامی آپ بولیں گے میرا ساتھ بولت رہے تو ماشاءاللہ لیکن جملے کو وزن دی تاکہ جو بیان آخی منزق قریب ہو جائے جشن ہے انشاءاللہ اور جب بیان آخی منزق قریب ہو جائے اہل بیعت کے جانے والے بیٹے میں علماء اسلام نے اہل بیعت کے سلسلے میں کہ اہل بیعت کون ہیں پانچ نظر یاد نقل کیے کہ اہل بیعت کون ہیں میں نہیں کہו علمہ نے لکھا کہ جہاں میں آل بیعت ہے کون پہلا نظریہ میرا صابت ہے پہلا نظریہ پہلا خیال پہلے تھیوری کہ اہل بیعت وہ ہیں جو زیرے کے ساتھ موجود تھے یعنی یہ پنجدنے پاک ہیں وہ اہلِ بہت تھے یہ ایک نظریہ ٹھیک ہے دوسرا نظریہ اس کے بالکل اپوزیر اس کے بالکل مخالف وہ علماء نے لکھا ہے پہلے نظریہ جو چادر کے اندر ہے وہ اہلِ بہت تک تو نہیں رہے حضرات اب ساموش ہو جائے گے تو مازالی حضرات حضرات نے کہا میرا صاحب دیتے رہے حضرات صاحب دو نظریہ بولنا میرے ساتھ ساتھ کے لئے پڑتا ہوں گے تو کہ اہل بیت سے مراج فقط ازواج اور کوئی بھی نہیں حتی کہ وہ بھی نہیں جو چادر کے نیچے ہیں میں نے کہا رہا ہمیں نظریہ کے علماء نے دون نظریہ ہوگئے مجیدین پاک وہ اہل بیت اور کوئی نہیں دوسرہ نظریہ کے صرف ازواج اہل بیت میں شامل اور کوئی بھی نہیں دوسرا نظریہ تیسری نظریہ где نبی کے گھروالہ بھی اہل بیت میں اور نبی کے گھروالی بھی اہل بیت میں نبی کی گھروالے بھی اہل بیت میں 이게 تیسرہ صح m difference تیسرہ نظریہ کہ جھروالہ بھی ہے دنگوندگوہ وہاں نے لکھا تھا اور نبی کے جو خاندان والے ہیں وہ سب اہلِ بیعت میں شادل ہیں اولاد جعفر وہ بھی اہلِ بیعت میں دائرہ وسیع ہو گیا اور اب پانچ بار آخری نظریہ کہ یہ سب تو تھی اہلِ بیعت میں بہت سے امت کے لوگ بھی اہلِ بیعت میں کہ عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے زہد ابن عرقم ہمارے گھر کی شخصیت نہیں ہے عالم اسلام کی شخصیت ہے ان سے کسی نے پوچھا مجھے خیال میں اہلِ بیعت میں کیا ازواج اہلِ بیعت میں وہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا کیا ازواج اہلِ بیعت میں شامل ہیں فرمان میں لگے کہ ازواج تو اہلِ بیعت میں کسی قیمت میں شامل ہوئی نہیں سکتی پوچھنے والے نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے اس کی اس کی دلیل کیا ہے کہ اہلِ بیعت ہوتے ہیں گھر والے اور ازواج کبھی گھر کے اندر سکتی ہے ساتھا مہورا میرا بیعت میرا ساتھے درہا میں نہیں کہا ان سے پوچھا ہمارے عالم اسلام کی شخصیت ہے مسئلی ہر کر دیا کہ ازواج تو کسی قیمت پوچھا اہلِ بیعت میں شامل ہی نہیں میرے ساتھ بولنے سے کہا کیوں شامل نہیں اب دلیل دے رہے ہوں اس لیے کہ اہلِ بیعت یعنی گھر والے اور بیوی زوجہ کبھی گھر میں کبھی گھر سے باہر نگاہ کرو تو گھر کے اندر حیرت فرم جو شخصیت ہے کہا میں کبھی بارا مشتے رہے ہیں جنہ سن لے تو ان کی نگاہ میں یہ دو چیزیں سامنے آ گئیں عزواج اہلِ بیعت میں شامل نہیں وہ کہہ رہے اور صدقہ کھانے والے اہلِ بیعت میں شامل نہیں تو مجھے جنہ کہتے ہیں اب امت میں اور اہلِ بیعت میں سمجھ میں آیا اہلِ بیعت نے مالِ رسول کو ہاتھ لگایا میراز سمجھ کر امت نے کہا کہ نبی کی میراز نہیں ہوتی جو چھوڑے کو صدقہ ہوتا ہے تو اہلِ بیعت نے مالِ رسول کو میراز سمجھا امت نے صدقہ سمجھا یعنی جو صدقہ کھائے تو امت جو میراز پھائے تو اہلِ بیعت اب جتنا صدقی اور میراز میں ہوگا اتنا ہی امت میں اور اہلِ بیعت میں ہوگا سلامت رہا او جو ہے امت پہتے ہی بات بولا پاکت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی بی کا ذکر تھا میں آپ کے لئے گرانوں نے ہم بارک کر رہا ہوں بہت سی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں بیان نہیں کر رہا ہوں میں لیکن ذکر آگیا میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے اول و آخر اب آس و تیس کرسی کریں اول و آخر نظمتِ ادارت آغازِ بیان میں میں نے آیتیں پڑھی سننے زیاد کی جس میں ہلدہ نے انسان کے آغاز میں گفتگو کی اور انسان کے انجام پر گفتگو کی اچھا بن ہوگی خوفِ الٰہی رکھو گے جنت دوں گا دنیا کو ترجید ہوگی جہنم یہ آیتیں پڑھی میں نے حدیث سنا دی اب ایک فقی مسئلہ سنا رہا ہوں آپ کو سیدہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے یہ جشن ہے جشنِ کوسر ہے بہت چیزیں تھی وہ میں نے چھوڑ دی یہ سنے اور میں آپ سے اجازت دوں اور ممبر دے دوں ان کے حوالے کر دوں دیکھیں انسان کیا پیدا ہوا بچہ انسان کیا پیدا ہوا تو اللہ نے غسلِ ولادت کو تاو جو ایک سننے والے کس نے بیٹھے میرا ساتھ دیتے رہیے گا اللہ نے غسلِ ولادت کو مستحور رکھ کر بتلایا کہ یہ نجس نہیں ہے صاحبانی فطر بیٹھے ہیں صاحب باہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا کیا کرنے اغسالِ مسلونہ جو مستحب غسل ہیں انسان کے اندر ایک غسلی ولادت ہے اگر نجس ہوتا ہے انسان تو غسل واجب ہو جاتا ٹھیک ہے نا میری اگلی کر کٹ جا خود رہا خاص تھا تو میں غسل تو نہیں کروں گا اگلی پاک کروں گا ٹھیک ہے تو اللہ نے غسلِ ولادت میں آہستہ ہو رہا آپ آہستہ نہیں ہوئے گا میرا سادی ترہی گا سارے چکریں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے غسلِ ولادت آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے پیغام پہنچے اللہ نے غسلِ ولادت کو مستحب رکھ کر بتلایا کہ نجس ہوں گے اگر نجس ہوتا تو اسے اگر نجس ہوتا تو اسے اگر نجس ہوتا تو واجب ہوتا تو مجھے کہنے دیں کہ مرنے کے بعد کا وصول واجب پیدائش کے بعد کا وصول مستحب اس سے ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ چاہے مرنے کے بعد انسان نجس ہو جائے تو ہو جائے گی پیدائش کے بعد نجس نہیں ہوتا اللہ اللہ علیہ السلام میں جس سارے آجائے اتنا میں نے بیٹھا ہے لگے علی والے آخری کلمہ آگے کہیں میں میں منبر چھوڑ دوں گا مساکری پر نجسن ہو رہا ہے اور طبلہ کے حوالے ہونے والا ہے اب جو نہ کہنا چاہ رہا ہوں میں دیکھیں یہ انسان مسافر ہے دنیا میں آئے نا مسافر ہے اچھا مسافر جو کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے کوئی لوگوں کو منزل ہوتی ہے فلا منزل فلا منزل فلا منزل یہاں سے آپ جا رہے ہیں اسلام آباد تو ایک منزل حیدر آباد ایک منزل مسلم ملکان ایک منزل لاہور ایک منزل اسلام آباد فرض کریں انسان مسافر ہے اس مسافر کے بنیادی تین منزلیں ہیں بہت اہم جملہ ہے جو آپ کو حدیعہ کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں میں ایک سننے والے کے تمجھوں کو طالب ہوں بس خدم کر دی میں نے بیان کو خدم کر دیا یہ انسان جو مسافر ہے اللہ نے مسافر بنایا اس مسافر کی سفر کے تین منزلیں بنیادی پہلی تمجھوں صاحبہ نے فکر نہیں شاہر جمعہ زائے نہیں جائے گا پہلی منزل ہے سلبے پدار باپ کے سلبے رہا دوسری منزل ہے رحم مادر ماں کے شکم میں آیا تیسری منزل ہے یہ دنیا انسان جب دنیا میں آتا ہے جب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے انسان جب دنیا سے جاتا ہے جب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے جب آتا ہے تو غسل مجد غسل و بلادت جب جاتا ہے تو غسل مجد لیکن دونوں فرق یہ ہے کہ آنے والے غسل کو اللہ نے مستحب بنایا جانے والے غسل کو اللہ نے واجب بنایا یعنی نا جب آیا نہ اس وقت کسی قابل تھا جب گیا میں اس وقت کسی قابل تھا آیا تو بھی غسل گیا تو بھی غسل اب سننے والے سورت میں کہنا کہ جا رہا پر مجھے یہی آگ عرص کرنا تھا تو میرے بیان ختم ہو گیا تو غسلِ زلادت نے مصحب ہو کے بتایا کہ بچہ نجیس رہی ہے تو مجھے جملہ کہنے دو کہ جب تک سلوے پیدار میں رہا نجاستوں کے معامل میں رہا سورِ حردہ کی آیا اِنَّا حردن انسانہ میں نوستے رہا ہوں بہت سا وقت گزر چکا ہے ہم نے انسان تو قدر نجیس سے بنایا تو مجھے کہنے دو کہ جب تک سلوے پیدار میں رہا توجہ نجاستوں کے معامل میں رہا جب ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تو پاک آیا تو اب اس میں معلوم کیا ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ تخلیق میں اللہ نے ماں اور باپ دونوں کا اٹھا لیکن تحارت میں باپ کا نہیں تنہا ماں کا احسار تخلیق میں اللہ نے ماں اور باپ دونوں کا اٹھا لیکن تحارت میں باپ کا نہیں تنہا ماں کا کام ہے مادب ہے کون یہ مادب ہے کون مرد اور عورت اللہ نے پیدا کیا ہے نا مادب کے ذریعے یہ مادب کون ہے ایک مرد ہے ایک عورت ہے اللہ نے تخلیق میں مرد اور عورت دونوں کو رکھا لیکن تحارت میں اللہ نے مرد اور رہی تنہا اور عورت کو رکھا یعنی نظام زن میں ملاج زن میں عورت کے ملاج میں اللہ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے کہ جب تحارت کا کام لیتا ہے تو عورت ہی کو زریعہ بناتا ہے دوستو ہماری تخلیق میں جب تحارت کا کام لیا تو عورت کو زریعہ بنایا اور جنہیں اللہ نے بنایا ہی پاک تھا جب ان کی تحارت کا اعلان کیا تو کسی مرد کے ذریعے نہیں عورت کو باستہ بنایا ہم فاتمہ دوہ بوہا چادر میں پہنچتا نہیں باستہ خاتمہ ہے تمہجو ہے والا باپ رکھا لائے من کے میں کے سارے مائک آواز سے اسکاری رہا ہے یو سبیہ بیمی سیدہ مائک کیسے کریں سب نے حضور دی پڑھا بولن کریں صلوالہ محمد سجدہ پر بس بیان میں نے ختم کر دیا اب آپ کے سوٹے زمان پر اتنی آئیتیں حدیعہ ہو چکی اتنی میں نے حدیثیں رہاں کر دی میں نے فہیم رتا بیان کر دیا صاحبانے فکر بیٹھے پہ اور باب ادھالیز بیٹھے پہ وہ جملے کو خوٹھی کر لیں گے اب میں نے جل چالا لیے ایک جملہ کہنے کا پوری پیداری چاہوں گا اللہ نے جس کے ذریعے جس کے ذریعے انسان کو طیب و طاہر بنایا انسان کو پاک بنایا اس کا نام اللہ نے نہ بہن رکھا نہ بیٹھی ہاں 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 اللہ نے جس کے ذریعے نجس انسان کو طیب بنایا طاہر بنایا پاک بنایا اس کا نام نہ بہن رکھا نہ بیٹھی رکھا اسے اللہ نے ماں دیا یعنی یہ وہ حسنی ہے جس سے اللہ نے بہن نہیں کہا بیٹھی نہیں کہا اسے اللہ نے ماں کٹا دیا اور اس کے ذریعے اللہ نے نجس انسان کو پاک بنا دیا تو ہماری سمجھ میں آ گیا ہماری سمجھ میں آ گیا کیا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جس کے ذریعے تحارت کا کام لیتا ہے اسے ماں بناتا ہے میں حاجوں کے پوچھے پروتگار تُو نے ہماری تحارت میں تُو نے ہماری تحلیق میں جب تحارت کا کام لیا تو اسے ماں بنایا تو جنہیں بنایا ہی بات تھا جب ان کی تحارت کا اعلان کرے گا تو کیا اسے ماں نہیں بنائے گا کہا نہیں میں اسے بھی ماں بناوں گا لیکن اس طرح کے ساتھ کہ آدھو آجے رسول کو امت کی معمضہ اللہ اور ساتمہ کو رسول جللہ ساتمہ ملک کے ساتھ اتنے ہلکے آواز آ رہی ہے سارے تھک گئے کیا یہ آواز نہیں آئے کوئی آواز بولیں تھکے تو نہیں ہے ملکے ملکے سارے چیزے 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 سلامتے